اسلام علیکم نمستے میرے پیارے بزرگوں بہنوں بھائی اور دوستو امید ہے آپ سب خریت سے اور صحت سے ہوں گے ویلکم ٹو تنک فٹ آج میں ایک چھوٹا سا ٹپ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کافی لوگوں نے سوال کیا ہے what is the best diet to lose weight سب سے اچھی diet دنیا میں کونس ہی ہے weight lose کرنے کے لیے ڈائیٹیں تو بہت ساری ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نئی ڈائیٹ شروع ہو جاتی ہے ہر تین مہینے بعد کوئی نہ کوئی ڈائیٹ آ جاتی ہے اور ان ڈائیٹ میں کچھ ڈائیٹ اچھی بھی ہوتی ہیں جیسے کیٹو ڈائیٹ ہے وہ پروون ہے آپ کے لیے اچھی ہے کارنوار ڈائیٹ بھی اچھی ہے پیلیو ڈائیٹ بھی اچھی ہے ان سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا اور لانگ ٹرم ان کی ہیلتھ پر اچھا افکت بھی بھی پڑھایا ہے مگر ان سب میں سے بہترین ڈائیٹ کون سی ہے تو بہترین ڈائیٹ وہ ہی ڈائیٹ ہے جس پہ آپ سٹک کر سکیں جو آپ کے لائف سٹائل پہ فٹ ہو جس کو آپ لانگ ٹرم کے لیے کر سکیں اتنے لمبے کیلئے کر سکیں جتنے لمبے کیلئے درکار ہو ساری زندگی کیلئے کر سکیں اتنے لمبے عرصے کیلئے کر سکیں جتنے لمبے عرصے میں آپ کا ویٹ بھی لوس ہو جائے اور آپ کا لائف سٹائل بھی چینج ہو جائے اور وہ ڈائیٹ آپ کی ڈائیٹ نہ رہے بلکہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے کیٹو کارنوار if it fits your macros intermittent fasting calorie restriction high protein یہ سب کچھ میں کر چکا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میری باڈی پہ ان سب چیزوں کا کیا افیکٹ ہوتا ہے کس چیز کو میں نے کس وقت کرنا ہے کس چیز کو میں نے مینٹل انرجی کیلئے کس چیز کو میں نے فکاوٹ کیلئے کرنا ہے یہ سب مجھے خود پتہ ہے یہ میری رسپوانسیبیلٹی ہے یہ میری صحت ہے اور میری رسپوانسیبیلٹی ہے اسی طرح آپ کی صحت آپ کی رسپوانسیبیلٹی ہے نہ آپ کی ڈاکٹر کی ہے نہ آپ کی پیرنٹس کی ہے نہ آپ کی بائیف کی ہے آپ کی بچوں کی ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ پکوڑا کھا گیا آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اگر پکوڑے کھا گیا آپ میں چھلانگیں مارنے کی انرجی آتی ہے تو بے شک آپ ہزار پکوڑے کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اس کو کھا گیا اگر پیٹ باندھ ہو جاتا ہے یا گیس ہو جاتی ہے یا کوئی مطلب اورٹی سیدھی چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو مت کھائیں ایسی چیزیں اپنے آپ کے لئے اچھا نہیں ہے آپ کسی کوچ کے پاس جائیں کسی فٹنس انسرکٹر کے پاس جائیں کسی نیوٹریشنس کے پاس جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کے پاس آپ مرضی جائیں مگر آپ کی ہیلتھ آپ کی اپنی رسپونسیبیلیٹی ہے اور یہ سب لوگ جنرلی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں جنرل میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں مگر سب سے اچھا کوچ، نیوٹریشنس، ڈاکٹر اور دوست وہی ہے جو آپ کو یہ سکھا سکے کہ آپ نے خود اپنی باڈی کو کیسے سیکھنا ہے سب سے اچھا ٹیچر، سب سے اچھا کوچ، سب سے اچھا انسٹرکٹر سب سے اچھا ڈاکٹر وہی ہے جو یہ چیز آپ کو سکھا سکے کہ آپ کا جسم کیسے کام کرتا ہے ہر بندے کے لیے ہر سبزی اچھی نہیں ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی ان کا یا جنیٹیکلی میک اپ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کا سٹامیک ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کا جو گٹ مایکرو بائیوم آپ کے بہت سارے بیکٹیریاز ہوتے ہیں آپ کے باڈی میں جو آپ کو خوراک حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں وہ لوگوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے کیا چیز بری ہے کیا چیز اچھی ہے یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے بعد میند آنا کھانے کے بعد کیس ہو جانا کھانے کے بعد انکمفٹپل ہو جانا ایک قدرتی بات ہے تو یہ بلکل قدرتی بات نہیں ہے یہ اس لئے ہے کہ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ وہ کیا چیز کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہو رہا ہے یا پیٹ کی ایسی ہو رہا ہے یا ڈائجسٹر پرابلمز ہو رہی ہیں اب کچھ لوگوں کے لیے فائبر اچھا نہیں ہے حالانکہ فائبر کو دنیا بھر میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے حازمہ ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کا فائبر سے حازمہ خراب ہوتا ہے یہ بھی سٹیڈیز دکھا چکی ہیں میری ویڈیو بھی اس کے بارے میں ایک ہے چھوٹی موٹی میں نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی تو اس لئے دنیا کی سب سے اچھی بیٹ لاس ڈائیٹ یا سب سے اچھی ڈائیٹ وہی ڈائیٹ ہے جو آپ کی زندگی کے مطابق آپ کی پسند کے مطابق آپ پر پوری اترے اور آپ کے لئے ڈائیٹ نہ رہے آپ کے لئے ایک پلیجر بن جائے اب بہت ساری سٹیڈیز میں خود بھی استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی بھی انشاءاللہ ایک سال میں کچھ عرصہ تک میں ضرور کیٹو کروں گا کیونکہ مجھے اس کے فائد کا پتہ ہے وہ میرے لئے اچھا ہے کچھ عرصہ میں کارنوار کروں گا وہ میرے لئے اچھا ہے کچھ عرصہ میں روزے بغیرہ رکھوں گا ایک مہینہ تو بیسے ہی آجاتا ہے اور کچھ عرصہ میں انجوائے کروں گا جس طرح سے بھی میرا بیلنس ہے وہ میں نے فائند کیا ہے وہ میں نے ڈسکاور کیا ہے تو میری گوشش یہ ہی ہوگی اس چینل کی کہ آپ کو بھی ایسے ٹپس دے سکوں جس کی وجہ سے آپ اپنے زندگی پر قابل پا سکیں اور انجوائے بھی کر سکیں اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روز ہی اپنے آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے پھر صحت خراب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے صحت خراب ہوئی ہے ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے ہر چیز کی ایک لیمٹ میں یہ اچھا ہے زندگی کے لیے بھی یہ ساری کی ساری ڈائیٹ چاہے وہ کیٹو ہو یا کوئی اور ڈائیٹ بھی ہو یہ سب کیلوری ڈیفیسٹ کے تھرو ہی آپ کا ویٹ لوز کرتی ہیں اور اگر آپ کیلوری ڈیفیسٹ میں کھا رہے ہیں تو آپ کا ویٹ لوز ہوگا ضرور ہوگا چاہے وہ آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں بے شک گان بلا کھا رہے ہیں مگر اس کی وجہ سے صحت کو نقصان ہوگا مگر آپ کا ویٹ ضرور ہوگا تو ہر ڈائیٹ اسی پرنسپل پر بیس کرتی ہے اگر آپ کیٹو ڈائیٹ پر بھی کیلوریز زیادہ لے لیں گے تو اس پر بھی آپ کا وزن بڑھ جائے گا کارنے والے پر بزن بڑھ جائے گا روزوں میں تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ روزوں میں بہت اکثر لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ کھا 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 کے تن تن کے دین پر لے جو آئے ہیں وہ کسی کی جان نہیں بخشتے کیٹو کارنما اور انٹرمنٹر فیسٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا فلانا ٹمکانا ڈائیٹ ہوتی ہیں جو اچھی ڈائیٹ ہیں وہ آپ کو ٹرائے ضرور کرنی چاہیے جن ڈائیٹ کی آپ کو سمجھ آئے وہ آپ کو ٹرائے ضرور کرنی چاہیے جو سائنٹیفکلی پروون ہوں جو سینس میک کر رہی ہیں وہ ٹرائے ضرور کرنی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ٹول بیلٹ میں ایک ٹول بن جاتا ہے اب آپ کو کیٹو ڈائیٹ کر کے پتہ چل گیا کہ آپ کی باڈی کو کیا فیل ہوتا ہے آپ کی کونسے ڈیزیز اس کی وجہ سے ختم ہوتی ہے آپ کی ڈائیبیڈیز ہو سکتا ہے آپ کے بال گنے آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ناخن بال بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی انرجی زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ٹول آپ کی ٹول بیلٹ میں آ گیا ہے اب اگر آپ کو کبھی مینٹلی آپ برین فاک محسوس کر رہے ہیں تو آپ کیٹو ڈائیٹ کر سکتے ہیں ہفتے دو ہفتے مہینے کے لئے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح دوسری ڈائیٹ بھی اگر آپ کو وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ انٹرمیٹن فاسٹنگ کر لیں آپ کو بتایا کہ مہینے میں میرا وزن ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ واپس آ جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ان سب ڈائیٹ کو آپ کو فلیکسبلی یوز کرنا چاہیے فلیکسبلیٹی اپنی لائف میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک رسٹرکشن ہو جائے دسپلن کی وجہ سے آپ کو فریڈم ملتی ہے آپ کو رسٹرکشن نہیں ملتی اس لئے ڈائیٹ کے بارے میں ڈاگمیٹک نہیں ہونا چاہیے ڈائیٹ کے بارے میں ڈائیٹ کے بارے میں ریلیجن نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے ریلیجن کا احسان کرتا ہے مگر آپ کو ہر چیز ٹرائے کرنے چاہیے ویجتیریان بھی ٹرائے کریں کارنوار بھی ٹرائے کریں ڈائیٹ جو ہے وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے ساری عمر کے لئے آسان ہو جائے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اپنا اور اپنے پیانوں کی صحت کا خیال رکھئے اللہ حافظ